دنیا بھر میں عیسائی برادری 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر مناتی ہے اور یہ سوچنا مشکل ہے کہ کرسمس اس تاریخ کے علاوہ کسی اور دن میں آئی جائے مگر کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تین صدیوں بعد عیسائی برادری نے اس تہوار کو منانے کے لیے 25 دسمبر کی تاریخ کو منتخب کیا حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مستند یوم پیدائش کسی کو معلوم ہی نہیں انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی واضح تاریخ پیدائش کا ذکر نہیں اور عیسائی مولدین کا کہنا ہے کہ پیدائش کے ذکر میں بھیڑوں کا حوالہ اندیا دیتا ہے کہ ان کی پیدائش شاید سردیوں کے موسم میں نہیں بلکہ موسمیں بہار میں ہوئی تو پھر پچیس دسمبر کا انتخاب کیسے کر لیا گیا در حقیقت یہ تاریخ رومن کیتھولک تاریخدان سیکسس جولیس ایفرکرنس کے ذریعے سامنے آئے اس نے سن دو سو اکیس عیسیٰ یہ تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر پیش کی تھی ابتدا میں عیسائی راہنما سالگیرہ منانے کو کافرانہ روایت قرار دیتے تھے مگر ایسا بھی نہیں کہ وہ اسے اپنانے کے لیے تیار نہیں تھے گریگوری تکوین کے مطابق چوبیس دسمبر کی رات سے کرسمس کی ابتدا ہوتی ہے اور یوں پچیس دسمبر کی شام کو ختم ہوتی ہے جبکہ جولین تکوین کے پیروکار اہل کلیسہ کے ہاں چھے جنوری کے رات سے شروع ہو کر سات جنوری کی شام کو ختم ہوتی ہے گو کہ بائبل ولادت مسیح کی تاریخ کے ذکر سے یک سر خاموش ہے تاہم آبائے کلیسہ نے تین سو پچیس عیسویں منقدہ نیکیہ کانسل میں اس تاریخ کو ولادت مسیح کا دن قرار دیا یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ پیدا ہوئے اور پلے بڑھے وہ بدپرس رومیوں کے ذریعے اثر تھی اور رومیوں نے انہیں مسلوب کیا تھا اس زمانے میں رومی سپر پاور کا درجہ رکھتے تھے اور وہاں علم و فن نے خاصی ترقی کی تھی اور تاریخ کی کتابیں لکھی جا رہی تھی تیسری صدی میں رومن سلطنت نے ابھی عیسائیت کو اپنایا نہیں تھا وہ پچیس دسمبر کو اپنے دیفتہ کی سالگیرہ کے طور پر بناتے تھے اس روز عام تحتیل ہوتی تھی اور آفتاب پرستی کے ایک رومن تہوار کا انقاد ہوتا تھا لہٰذا اس زمانے میں عیسائی مذہب رہنما اس کافرانہ جشن کا متبادل جشن فراہم کرنا چاہتے تھے سن تین سو چھتیس عیسوی میں رومن چرچ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش بازارتہ طور پر پچیس دسمبر کو منانا شروع کر دیا یہ وہ زمانہ تھا جب قیسر روم قشتت نین عیسائیت قبول کر چکے تھے اس بات کو اس زمانے میں زیادہ اپنایا نہیں گیا تھا اس لیے نمی صدی میں جا کر کرسمنس ایک بڑا تہوار بن پائے پھر پوپ پائیس یزدہم نے قیتھولک قلیسہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سر 1921 میں ولادت کو باقاعدہ تسلیم کر لیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا